اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے وہ اس لیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے تجوید قرآن کے مطالق کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جسے جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہ ذکر کروں گا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالی نے کیسے نازل فرمایا قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا جی دوستو تو میں اب آپ سے یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس نازل فرمانے کی کنڈیشن کیا تھی صورت کیا تھی وہ یہ تھی جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَتْتَلْنَا هُ تَرْتِيلَ کہ ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل فرمایا اور اس کو پڑھنا کیسے چاہیے ہمیں کیا حکم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت بناو ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جَوِّدُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت پڑھا کرو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی بتایا ہے جس طرح کے ایک حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک لفظ پڑھتا ہے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو دس نکیہ ملتی ہیں اور اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے اور میم الگ ہیں دوستو دیکھئے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ علیف لام میم پڑھنے سے ہمیں تیس نکیہ ملتی ہیں بلکہ یہاں تک کہ کچھ قرآن کرام اور علماء کرام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ علیف لام میم پڑھتے ہوئے علیف کو جب الگ سے لکھیں تو علیف میں علیف لام فا یہ تین حروف آتے ہیں تو اس طرح علیف پڑھنے سے تیس نکیہ مل گئیں لام پڑھنے سے بھی تیس نکیہ مل گئیں اور میم پڑھنے سے بھی تیس نکیہ مل گئیں تو ٹوٹل علیف لام میم پڑھنے سے کتنی نکیہ ملی نوے لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو نکیوں کا عجر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق بڑھا جڑھا کے دیتے ہیں ستر گناہ تک تو اگر ہم جتنے پیار سے جتنے خلوص کے ساتھ اور جتنے احترام اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو تجوید کے قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم تلاوت قرآن کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر ہمارے لئے بہت زیادہ کر دیں گے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا من صلق طریقا یلتمسو فی عیمن کہ جو شخص دین سیکھنے کے لئے دین کا علم سیکھنے کے لئے اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے کوشش کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی انداز میں تلاوت کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں جس طرح سکھایا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بالحون العرب واسواتیہ کہ قرآن مجید کو عرب کی زبان میں انہی کے لہجے کے مطابق پڑھا کرو تو اسے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو عربی لہو لہجے میں پڑھنا چاہیے عربی پرنانسیشن کے ساتھ اس کو پرنانس کرنا چاہیے تاکہ اس میں کم سے کم غلطیوں کی گنجائش ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور تجوید القرآن کے مطالق جتنے بھی قوانین ہوں گے ہم ان کو بہت ہی آسان اور مفید طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا بہت خیال رکھئے گے